موسیقی 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 اپنے پور ونبھوں کے ادھار پر اپنی پوری صدقشک کے ورشتتہ مجھے انبھوئے اس کا ادھار پر جو پور کی گلتیاں ہوئیں اس سے سیکھتے ہوئے اور نئے وچاروں کو میکرد کرتے ہوئے ہم لوگ چنتہ کی سیوہ کے لئے یہاں پہ ہیں اور سیوہ کے لئے سدیو تک پر ہیں ہمیشہ چاہے میرا فون نمبر ہو یا انہیں سادن ہو میل ہو یا ٹوٹر ہو یا انہیں سوشل میڈیا کے سادن ہو میں پوری طریقے سے جنتہ کے لئے چھوٹیس گھنٹوں پلگ دھوں اور کسی کو بھی بھے میں جینے کی یا میں کہنا چاہتا ہوں اپنے طرف سے حالانکہ میرا آج پہلا دن ہے لیکن میں اپنے طرف سے آشنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارا پورا زور رہے گا سماج سرکار کا جو نعرہ ہے ڈیرو ٹولرینس ڈو کرائیم ڈیرو ٹولرینس ڈو کرپشن ڈو کرپشن ڈو کرپشن ڈو کرپشن ڈو کرپشن ڈو کرپشن ہم لوگ مہا یگے کے دوران کنڈ بنا کر پرتویرات چوہان کی تصویروں کو رکھ کر خون پوجن کیا گیا وہی یگے کی پورنا اہوتی کے دوران لوگوں نے کنڈ کا مہیلاؤں پرشن دوارہ پیری بھی کیا گیا آپ کو بتا دیں اس کے بعد جن سبھا کو سمبودی کرتے ہوئے پور پرتی سرکاروں پر جنتہ کرانتی پارٹی کے راشتری ادھیاکش کاملیش چوہان نے حملہ بولا اور کہا کہ پرتویرات چوہان کا اتحاس گورف شالی اتحاس ہے جس کے اتحاس کو پردیش اور دیش شکری سرکار ہیں آپ لوگوں نے جن کو ووٹ دے کر سرکار بنائی ہے ان ساری سرکاروں نے آپ کے اتحاس کے ساتھ کھلوار کیا ہے پرتویرات چوہان کا اتحاس اس دیش کا گورف شالی اتحاس ہے جس کے اتحاس کو پردیش اور دیش کی سرکار ہیں آپ لوگوں نے جن کو ووٹ دے کر کے سرکار بنایا ان ساری سرکاروں نے آپ کے اتحاس کے ساتھ کھلوار کیا اور آپ کے اتحاس کو جبانے کا پورا پریاس کیا اس لیے جنتہ کرانتی پارٹی راشتروادی نے یہ نیرے لیا یدی اس دیش میں یدی اس دیش میں ابھی امیڑکر جی کی پوجہ ہو سکتی ہے ربیدار جی کی پوجہ ہو سکتی ہے کالی داس تورسی داس پراشرام گازی گھوڑ سے سور کر شوالدیل جی کی پوجہ ہو سکتی ہے تو آپ کے پورا پردیش ویرات چوہان جی کی بھی پوجہ ہونی چاہیے بلیا میں سوامی ویوے کانند کی جنتی کے موقع پر ورد آشرم کا ادھاٹن ہوگا آپ کو بتا دیں کہ شکشہ شکتی سیوگ سنسطان کے سچے ویوے کمار سنہ نے وردوں کے لیے کنو کی پہل کی ہے وردوں کے لیے برد آشرم کھولنے کی تیاری میں بارہ جنوری کو سوامی ویوے کانند کی جنتی پر اس کا بھوے ادھاٹن کیا جائے گا جنتی کی پور سندھیا پر گیارہ جنوری کو بھوے سندھی شیاطرہ کا آیوجن کیا جائے گا سوامی ویوے کانند کی جنتی کو کئی آیوجنوں کے ساتھ شردھا پوروک منایا جائے گا سنسطہ کی اور سے برد آشرم کھولنے جا رہا ہے جس کا ادھاٹن بارہ جنوری کو کیا جائے گا ہم لوگ کی سنسطہ دوارہ برد آشرم کا شوہرم کیا جا رہا ہے بیگت کئی ورشوں سے ہم لوگ نے ناڑی سکھا پہ کاریک کیا ہے جس میں کی دس جار سے ادھیک مہیلاؤں کو نشولک روزگار پرت پرسکشن ہم لوگ نے دیا ہے اس ورش ہماری سنسطہ برد ویکتیوں کی شیوہ کے لیے برد آشرم چلی کرونا کال میں بہت ایسی پریشتی آئیں بہت سارے لوگ کو پرابلومز آیا اس کو دیکھنے کے بعد سنسطہ نے نیرنے لیا کہ ہم ایک برد آشرم کھولیں گے جس میں کئی ایسے ایکل فیملی ہوتی جارہے ہیں جس میں ایک ویکتی کے لیے پورے فیملی کا خرچہ اٹھانا وہ برد ویکتی کے بھولزن اتیادی اور دوا اور نئے بچوں کے پڑھائی کی سکھا کا خرچ اٹھانا کئی بار پرابلوم آ جاتی ہے اس کے لیے سکھا شکتی ساریوک سنسطہ نے سوچا کہ ہم لوگ اگر برد ویکتیوں کی شیوہ کے لیے جمعیدائی لے لیں تو آنے والے یوہ پیڑھی کو سکھا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے لیے ہم لوگ نے برد ویکتیوں کی شیوہ کے لیے برد آشرم کھولنے کا نیرنہ لیا ہے اتر پردیش کنر کلیان بورٹ کے اوپادی اکش سونم کنر نے رت یاترہ نکالی آپ کو بتا دیں بیجو پی کاریالے سے یہ کنر رت یاترہ نکالی گئی سونم کنر کے ساتھ بڑی سنکھیا میں کنر سماج کے لوگ بیجو پی کاریالے پر موجود رہے اور پردیش کی پورے پچھتہ جلو میں سونم کنر یہ یاترہ نکالنی والی ہے سونم کنر نے کہا کہ دوزہ بائیس پہ پھر سے یوکی عادتنات کو مکھے مندری بنانا ہے پنجاب دوارے پر پردھان منتری نرین بودی کی سرکشہ میں ہوئی چوک کے بعد بیجو پی کارکرطا پی ایم کی لمبی عمر کے لیے پوجہ ارچنا کر رہے ہیں جانپور میں بیجو پی نیتاؤں نے پردھان منتری کے درگ آئیو کے لیے مہا مرتنجے کا جاپ اور یکے بھی کیا آپ کو بتا دیں کہ شہا گنج نگا اس سے پرسیدر شریف رادہ کرشن مہادے مندر میں وشیش ہون مہا مرتنجے کا جاپ رکھا گیا تھا دراصل پنجاب میں پی ایم مودی کی سرکشہ میں چوک کے بعد ان کی لمبی عمر کی کامنا کے لیے یہ ہون اور پوجہ پاٹ کیا گیا ایسے میں بیجو پی نیتاؤں پنڈیتوں دوارہ یہ ہون کیا گیا اور اس ہون انسٹان میں وشیش آہوتیاں بھی دی گئی آج اپنے شاگن نگر میں اپنے دیش کے مکھیا اپنے دیش کے پرانہ منتری جی کا دیگھائیو ان کی عمر سب سے ادھیک ہو اس کے لیے آج ہم لوگ نے سب کامنا اور یہاں پہ پوجہ ارچن مہا مرتنجے جاپ کے ماتھم سے کیا ہے ابھی ایک آکرم چل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب ہی پورے بھارت میں جو پچھلے دنوں پنجاب سرکار نے اپنے کانگریس کے ٹیم کے دوارہ جو بھرکار کیا ہے وہ چھم میں نہیں ہے اور پھر بھی ہم لوگ اپنے دیش کے پرانہ منتری کے لیے تن مندھن سے لگے ہیں ان کے لیے سیوا کے لیے پورا بیکٹی جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں سب لوگ پوجہ ارچن کر رہے ہیں لکنوں کے سدھولی سے محمودہ باد روڈ زافری پوروہ پا کسانوں نے روڈ کو جام کر دیا دراصل کسان آوارہ پشو سے پرشان ہے جس کو لے کہ انہوں نے یہ جام لگا دیا تھا لیکن پساشن کو اس کی بھنک تک نہیں لگی کہ سندھولی محمودہ باد روڈ کو سیکھرو کسانوں نے جام کر دیا تھا موسم میں بدلاک کا دور لگاتار جاری ہے سہارنپور میں بھی تھن کی وجہ سے دن بھر لوگ پریشان رہے اور شام کو بونہ باندی نے ایک بار پھر سے تھن سے روڈوں کی پریشانیاں بڑھا دی ایسے میں راج کے موسم وید شالک انسار آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شام کو تھن سے بچھنے کے لیے علاوہ کا لوگوں کو سہارا بھی لینا پڑا سنبھل میں دن نکلنے کے ساتھ ہی پولیس اور گوہ تسکروں کے بیچ مٹھ پھیر ہو گئی پولیس مٹھ پھیر میں تین گوہ تسکر گرفتار ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ پولیس ان کے پاس سے ایک بچھڑا اور اویت تمنچے برامت کیے ہیں اسمولی تھانہ علاقے کے ایک گرام منصور پور مافی کے جنگل میں چیکنگ ابھیان کے دوران تین گوہ تسکروں کے ساتھ مٹھے ہوئی تھی جس میں بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور جب آبی فائرنگ میں چاند نام کی ایک بدماش کو گولی لگ گئی وہی تینوں گوہ تسکروں کو گھرابندی کر گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ تینوں کے پاس ایک بچھڑا اور ایک بائیک اور اویت شرستر برامت کیے گئے ہیں وہی پولیس ان کا پرادک ریکارڈ کھنگالنے میں جھٹی ہوئی ہے ہانا اس مولی میں یہ منصور پور مافی چوکی چھتر میں گوہ تسکروں کے ساتھ ابھی صبح پولیس کی مٹھے ہوئی ہے یہاں پر ہم لوگی رات میں ہم لوگ پیٹرولنگ لے آ رہے ہیں جس سے کی کوئی لوگ گوہ تسکری نہ کر سکیں آج صبح یہ کاسم محسن اور چاند یہ تین لڑکے یہ بچڑے کے ساتھ میں یہاں پر پکڑے گئے ان کو جب گھیرنے کا پریاس کیا گیا تو ان کے دورہ پولیس ٹیم پر فائرنگ کی گئی جب آبی فائرنگ میں ان میسے جو چاند ہے اس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو اپچار کے لیے بھیج دیا گیا ہے باقی دونوں بھی موقع بگرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس سے ایک موٹر سائیکل تین اوہی شستر کچھ کارتوس اور ایک بچڑا برامت ہوئا ہے اس بچڑے کو گوشالہ بھیجا جا رہا ہے ساتھ میں ان نے ویدانک کاریوائی کی جا رہی ہے ان کے اپرادی کے تیاز کو کھانگالا جا رہا ہے چاند کا اپرادی کے تیاز پتا چلا ہے یہ سید نگلی کا رہنے والا ہے اور وہیں سے اس کا اپرادی کے تیاز ہے باقی دونوں پر کنبل کے نوازی ہیں ان کی بھی اپرادی تیاز کی جانچ کیا رہی ہے خبر یوپی کے بلیہ سے ہے جہاں بلیہ کلیکٹریٹ میں سکشک بھرتی کو لے کر چھاتھوں اور چھاتھوں نے ایڈی ایم کاریالے کے سامنے پردرشن کیا اور جم کر نارے بازی کی اور چھاتھوں نے جلالکار کے مادیم سے سرکار کوئی گیاپند بھیجا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ چھاتھوں نے زمین پر بیٹھ کر سرکار سے سکشک کو سیٹوں کے بڑھوتری کے لیے یہ پردرشن کیا ہے چھاتھوں نے کہا کہ تین سال سے ہم تیاری کر رہے ہیں نہ بھرتی نکل رہی ہے اور نہ ہم کو روزگار مل رہا ہے میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں تین سالوں سے میں بھرتی کا انتظار کر رہی ہوں اور سکشک بھرتی آ نہیں رہی ہے اور جوگی سرکار سے میں تنگ آ چکی ہوں اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ اب اس سے کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا ہم لوگ عورتیں ہیں گھر پریوار سمال کر کے اتنی دین سے پڑھائی کر رہے ہیں اور پڑھائی کرنے کے ساتھ بے روزگاری ہاتھ لگ رہی ہے ہماری مانگیں پوری ہونی چاہیے اور 97000 بھرتی کی ہم مانگ رکھ رہے ہیں سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ ہماری سرکار مانگ پوری کرے ہیں ہماری 17000 سے کچھ نہیں ہوگا 97000 بھرتی کا پروبن سرکار نے پہلے دیا تھا اپنے سپریم کورٹ کے حلف نامے میں کہا تھا کہ ہم میں کاؤن ہزار سکھک بھرتی جاری کریں گے اور انہوں نے لکھیت ہم لوگ یاپن بھی لائے ہیں دیکھئے یہ سرکار نے لکھا اترپدے سرکار نے سپریم کورٹ کے ایک کاؤن 112 پدو کی رکت ہونے کا حلف نامہ لگایا تھا جس کی یاجکہ سنکھیا 6687 اوبلک 2020 تھی جو سبیدار سنگھ و انی کے نام سے تھی اس یاجکہ کے پیش نمبر 10 پوائنٹ نمبر 12 میں یہ بتایا گیا تھا کہ سرکار جلد سے جلد پراتمیک سکھک بھرتی کا ویگیاپن جاری کرتی لیکن اس حلف نامے کو بھی انہوں نے درکھنائے کر دیا اور 17000 کا ایک چناؤ ختم آنے کے سامنے میں ایک پروبن دیا جو ہم لوگ ایک ہڈی کے سامان ہے ہم لوگ بھیق مانگ رہے ہیں ہم لوگ اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور انہوں نے پروبنے نہیں چلے گا آج ہمیسا یوگی سرکار ہمیسا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک لاکھ ایک سجا سکھک بھرتی جاری کیا ہے یہ بات گلت نہیں ہے جاری کیا ہے لیکن کیا اس سامنے اس سے ادھک ودیارتی تھے اور اس سال تین سال سے یوپی ٹیٹ ہونے کے باوجود یہ ہمارے ودیارتی تین تین سال سے چاہ چاہ سال سے تیاری کر رہے ہیں کوئی سکھک بھرتی ہی آ رہی ہے ہم ان کا ادھکار مانگ رہے ہیں وہیں بھلیا میں بھی سرکار سے ناراض بے روزگار یواؤں نے جلوس نکالا جلادیکاری کاریالے کا گھراب کر کئی مانگوں کو لے کر مکہ منتری کو سمبودید گیاپن جلادیکاری کو سوپا آپ کو بتا دیں کہ اتفردیش سرکار نے سپریم کورٹ میں کیاون ہزار ایک سو بارہ پدو کے رکت ہونے کا علاق نامہ لگایا تھا جس کے یاچکہ تھی جو صوبے دار سنگھ اور انے کے نام سے تھی اس یاچکہ میں پیش نمبر دس پوائنٹ نمبر بارہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار جل سے جل پراتمک سکشہ بھرتی کا ویجیابن جاری کرے اور رکت پدو پا بھرتی کا آدیش کرے یہ سنتان بہتار بھرتی کو لے کر ہمارے پورا جو سمبودائی ہے یہ قطط ہوا ہے میں مانے یوگی جی کا بہت سمبان کرتی ہوں کیونکہ وہ اس سیم کے پت پہ ہیں لیکن آپ یہ بتائیں انورت پانچ سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور مطلب کانٹینیو پریپریشن کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ادیش ہے اگر لوگ ڈیپریئے ڈیپلومہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ادیش ہے کہ نہیں آپ یہ بتائیے پچھلے دیکھئے یہ پہلی بات تو کوئی سنگٹھن کے لوگ نہیں ہیں یہ بے روزگار چھاتروں کا حجوم ہے یہ ان کی ایک مانگ کو لے کر بھارتی سمبودائن میں سب کو سمان سچھا کا ادھکار ہے اسی لیے جو لوگ بی ٹی سی بی ایڈ اور سچھا میتر ہے ان لوگوں کی مانگ ہے کہ سنتان بے ہزار چچھک بھارتی نکالی جائے جس سے یہ لوگ سچھک بھارتی پاترتہ پریچھا کو پاس کر کے کانونی کا نہیں بیٹھیں یہ گیاپن دینے آئے ہیں سکھیں آپ لوگ بھی پہلے سمجھ لی گئے یہ سموم ہے ماننی مکمنٹری جی کو سمبودی گیاپن دینے آئے ہیں کہ سنتان بے ہزار چچھکوں کے بھارتی کا گیاپن اب سکھ جاری کیا جائے ان کا گیاپن پرابکن دینے آئے ہیں اور ہمارک سنتان بے سرکار کو بہوچک کاروائی ہے تو اسے آج ہی بھی دیا جائے ہیں فروکباد میں سکھک بھارتی کولے کا بے روزگار یو آؤں نے پردرشن کیا بیجے پی کارکرٹاؤں نے کارکرٹاؤں نے کاریالے کا گیٹ اندر سے بند کر لیا آپ کو بتا دیں کہ بیجے پی کارکرٹاؤں بیجے پی کاریالے کے اندر ہی موجود تھے ایسے میں سکھک بھارتی کولے کا بے روزگار یو آؤں بیجے پی کاریالے کی گیٹ پر پردرشن کر رہے تھے ماملہ کوتوالی پروکباد شیطر کے آواز ایسے بیجے پی کاریالے کا بتایا جا رہا ہے مومترہ میں بھی سکھک بھرتی کولے کا چھاتروں نے جیئم کو گیا پنسو پر کہا کہ یادی ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئیں تو ابкі بار بیجے پی کو ووٹ نہیں دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایک لاگ چھاتروں لقناو میں سکھک بھرتی کولے کا مومترہ میں بھی سکھک بھرتی کولے کا چھاتروں نے مومترہ جیئم کو گیا پنسو پاد رائے بریلی میں ایک انوکھا ماملہ سامنے آیا ہے درسل اچھے نمبر سے پاس کرانے کے نام پر شارعرک شوشن کرنے کا ویدیالے پروندک کے پتر پر آروپ لگا ہے سوتروں کے مطابق خود بیسک سکول میں پردھان ادھیاپک بھی آروپی بتایا جا رہا ہے پیڑتا کو بھیلا فسلا کر ماملہ میسل کرنے اور تتا کتت آوڈیو بھی اب اس پورے ماملے کا شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے آروپی کے رسوک کے چلتے ماملے کی لیپا پوتی میں پولیس جھٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈل ماؤں کتوالی شیطر کی یہ پوری گھٹنا ہے خبر گازیپور سے ہے جہاں پولیس سے انتر راجوے تسکری کے سرگنا جے پی جینینر پرطاب اوفو مننا کو اس کے تین سہیوگیوں اور پندرہ کلو سے زیادہ کی ہیروائن اور پہانوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے پولیس صدق شک رام بدن سنگھ نے گرفتار ابھیوکتوں کو برامد مال کے ساتھ میڈیا کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ابھیوکت جینینر پرطاب اوفو مننا ماسٹر مائنڈ ہے اور دوزہ چودہ سے اس دھندے میں لپت ہے یہ لوگ آسام سے لے کا کئی پرانتوں میں ہیروائن بنانے اور بیچنے کا کام گینگ بنا کر کرتے تھے آج پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے اس میں چار جو ڈرک کے تسکر ہیں اور بڑی ماترہ میں یہ ہیروائن سپلائی کرتے ہیں پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے تین کلو کچھا مال ملا ہے اور پندرہ کلو کیمکل ملا ہے جس سے یہ بناتے تھے اور سارا اس کا سامان بھی ملا ہوا ہے ان کے پاس سے دو گاڑیاں بھی ملی ہیں جو اس گینگ کا لیڈر ہے اسی کے نام ہے اس کے ایک پتنی کے نام ہے ایک جائلوکار ہے ایک سپڑے جائر ہے تو یہ انتراشتی قیمت لگ بھگ تین کروڑ سے اوپر ہی ہوگی اس کی اور دو گاڑیاں اور یہ چار ملجم پکڑے گئے ہیں سر کس طرح سے زندہ کرتے تھے ہیں یہ ابھی تکی جو جانچ میں نکلا ہے کہ یہ جس کا جو مین سرگنا ہے جینیندر یہ دو ہزار چودہ سے اس گھنڈے میں تھا دو ہزار پندرہ میں یہ اسی جنپس سے جیل گیا تھا اور قریب 22 مہینے جیل رہا ہے اس کے بعد سے پھر نکل کر یہ گھنڈہ کر رہا تھا وہیں ہمیرپور میں تیز رفتہ لوڈر نے بائیک سوار بھائی بہن کو زوردار چکر مارتی آپ کو بتا دیں کہ بائیک سوار بھائی بہن کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی لوڈر چالک لوڈر چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے دونوں کے شبوں کو کبزے بلے کا پوسٹ موٹم کیلئے بھیج دیا ہے وہیں بھائی بہن کی موت کی خبر سن کر پریچنوں میں گہرام نچ گیا راٹ کتوالی شیطر کے نوودے ویدیالے کے پاس کائپورا مامرہ بتایا جا رہا ہے کانپور میں پولیس کے پٹائی سے آہات ہو کر ادھیر نے تھانے کے اندر زہریلا پرداد کھا لیا آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے آنن پانن میں ادھیر کو ارسلا سپتال میں بھرتی کرایا دراصل پیڑت کی پتنی کا عروب ہے کہ پولیس کے پاس چورے کی ریپورٹ لکھانے کے لیے ادھیر گیا ہوا تھا لیکن پولیس نے چورے کی ریپورٹ نہ لکھ کر الٹا اس کی ہی پٹائی کر دی پولیس کے پٹائی سے آہات ہو کر ادھیر نے زہر کھا لیا سار تھانہ شیطر کے گولا پار گاؤں کائپورا ماملہ ہے کانپور میں سندگ پرسیتیوں میں نہر میں مہلا کا شب ملا اور مہلا کی خطیا کر شب پکے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہیں سوچنا پر پہنچی پنکی پولیس ماملے کی جوانش پرتال میں جٹی ہوئی ہے پنکی تھانہ شیطر کے انتقاد پنکی نہر کائپورا ماملہ ہے یوپی کے پہلی بھی جونپت کی تھانہ مریعہ شیطر کے گاؤں ابھے راجپور گوٹھیا گاؤں میں آم کے پیڑ سے لٹکتا یوک کا شب ملنے سے علاقے میں ہر کم مچ گیا پاریشنوں نے تھانی میں تحریر دے کر گاؤں کے ہی دو لوگوں پر حتیہ کاروپ لگایا ہے پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یوک کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا جس سے یوک گم بھی روپ سے غائل ہو گیا تھا پولیس نے گاؤں کے ہی دو لوگوں کو پکڑا ہے جن سے پوشتاج کر کی جا رہی ہے پلال پولیس جانچ کر کاروائی کی بات کہہ رہی ہے دو دیباسیے دورے پر گورکپور پہنچے مکھے مندری یوکی آدھی تینات نینای سال کے موقع پر گورکپور واسیوں کو کئی کروڑ روپے کی بکاس پریوشنوں کا تحفہ دیا ان میں آپ کو بتا دے پچاس دشاولک چار آٹھ کروڑ کی پندرہ پریوشنوں کو لکاپن اور ستہ دشاولک تین ایک کروڑ کی پریوشنوں کا شلنیاز بھی کیا مکھے مندری نے ایک ہزار ودیارتیوں کو ٹابلیٹ اور سمارٹ پون بھی بیتود کیے ان میں قریب دس بچوں کو مکھے مندری کے ہاتھوں سے ٹابلیٹ سمارٹ پون پانے کا موقع ملا اس کے ساتھ ہی مکھے مندری یوکی آدھی تینات تے کروڑنا وارس کھولے کا لوگوں سے اپیل کی کہ لوگ سترک رہیں یہ ضرور ہے کہ تیسی لہر اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن لاپرواہی سے بھی بچنا ہے سوبے کے مکھیا ایک طرف رسٹو چار مکت یوپی کی بات کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ ایسے ٹھیک دار ہیں اس سپنے پر پلیتہ لگا رہے ہیں تازم آمدہ حمیرپور کے سمیرپور وکاس خند شیطر کا ہے جہاں پر گھٹیا گنبتہ سے بن رہا نالا ایک دن کی بارش میں ہی گر گیا مہینالے کی دیوار گرنے کا ویڈیو نیوز وال انڈیا کے کیامرے میں کیاد ہو گیا ایسے میں ایک اس طرح سے نرمان کارے کیا جا رہا ہے اس کی پول اس ویڈیو میں ساپ کھلتی دکھائی دے رہی ہے اندروت پردیش میں بھگوان پرشورام کی چرچہ زورو شورو سے چل رہی ہے سماج وادی پارٹھی کے بعد لکھنوں میں بیجو پی کی اور سے بھی پرشورام جی کی مورتی ستاپیت کی گئی یہ مورتی کرشنا نگر کے سہے سوویر مندر میں ستاپیت کی گئی ہے جسے پریاگرہ سے بیجو پی سانسر اپور کیابنیٹ منتری وریتا بہو گنا جوشی کے بیٹے میاں کا جوشی نے لگوائی ہے میاں کا جوشی نے پرتیمہ راجستان سے مگائی تھی جو پانچ فٹ کی ہے اور مندر پریسر میں ویڈی ویڈان سے پوجن کے بعد اس ستاپیت اسے کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مورتی کا ناورن کرنے بیجو پی کے برہممن نیتاو مکھے منتری دینیش ورمہ کیابنیٹ منتری جیش پاتھوں کا سانسر وریتا بہو گنا جوشی موجود رہی بیجو پی جولا مہمنتری راجکمار ورمہ کے خلاف پارٹی فنڈ کے نام پر پندر لاکھ ہڑپنے کا لے کر گوسائی گنج کو توالی میں مقدمہ درج ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ جولا مہمنتری راجکمار ورمہ موہن لال گنج سیٹ سے ٹکٹ دلوانے کے نام پر ہری پرکاش راوت سے پندر لاکھ ہڑپنے کا آروپ لگا تھا جسے لے کر پیڑت نے تھانے میں معاملے کے شکایت کی تھی لیکن جب گوسائی گنج پولیس نے ستہ کے دواب میں مقدمہ درج نہیں کیا تو پیڑت نے کوٹ کا سہرہ لیا جس کے بعد کوٹ کی آدیش پر آروپی راجکمار ورمہ کے خلاف گوسائی گنج کو توالی میں مقدمہ درج ہوا ہے لکنو میں موہن لال گنج تحصیل میں راجسو راجے منتری شترپال سنگھ گنگوار نے اوچک نیرکشن کیا وہیں راجسو راجے منتری کے اوچک نیرکشن سے خڑکم مچ گیا نیرکشن کے دوران کچھ کرمچاری انوپستد بھی تھے جس کو لے کر کڑی فٹکار بھی لگائے گئے وہیں شترپال سنگھ گنگوار نے دفتروں میں لگے جالے کو دیکھ کا صاف صفائی کے نردیش بھی دیئے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹے میں فیلال کلیت نہ ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی